میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں کہ شاید یہ مانگنے آیا ہے میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے بھیکاری نہیں ہوں میں بھیکاری نہیں ہوں میں پاکستان نے سو بکرے ایکسپورٹ یہ ہے یو اے ای کو تاکہ یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کا لان جو ہے ماف کر دے پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کے طرح آگے جائے گا اور پھر ہماری سپیڈ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا میں آج قوم کو بتایا کہ ان کی حکومت کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہے پاکستان کے پاس زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہے حالات ایسے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی دیوالیا ہو سکتا ہے ایسے میں پاکستان اپنی حالات سوزارنے کے لیے اب بکرے ایکسپورٹ کر رہا ہے سو بکرہ اکٹھے ہی دے دیا جی میں شباہ شریف سے اپیل کرتا ہوں کہ جو جو ہمارا سو بکرہ ہے نا یہ فل فور واپس کرے ہماری قوم سو سو بکرہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمارے بچے بھوکے سو رہے ہیں پلیز ہمارے بکرے واپس چاہیے ہر حالت میں اس کا ایکنا بال بھی دردر نہیں ہونا چاہیے مزدور کو دو بک کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکی ہے سنے موڈی جی کے پاس بڑے پیسے ہیں میری یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے ہیلو انڈیا آواز آرہی ہے بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں آپ سمجھیں گے شاید ہی مانگنے آیا ہے مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے بھیکاری نہیں ہوں میں بھیکاری نہیں ہوں میں ہمارا جس طرح ماضی میں 25 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے پسینہ گرائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ ہم بہت محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں لیکن آپ نے جس طرح سے 75 سال ہماری مدد کی ہے ایک سو ڈیڑھ سو سال اور کر دیجئے بس ہم سو ڈیڑھ سو سال میں وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور کچھ نہیں بھی کر سکے تو آپ کے پیسے دے دیں گے واپس یہ مانگنے کا ایک لیٹسٹ اور نیا طریقہ ہے یہ پاکستان کو کبھی خوددار نہیں بنائیں گے یہ مانگنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈیں گے اور قوم کو اسی کام پہ لگائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اپنا ملک چلا رہے ہیں ہمارے پاس اوپر والے کا دیا اور مانگا ہوا سب کچھ ہے تو یہ ادھار پہ لیے سب کچھ ہے یہ کہہ لیجئے کوئی شک نہیں کہ ملکی جو معیشہ تتباہی کے دھانے پہ پہنچ کھڑی ہوئی ہے پہنچ چکی ہے پہنچ گئی ہے ڈالر اپنی حد سے تجابوس کر کے ڈبل سینچری کروز کر چکا ہے روپیہ مسلسل تنظلو کی جانب جا رہا ہے ٹیکسٹرل انڈسٹری سمیت کار کھانے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں مزدور کو دو وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو چکی ہے ہیلو انڈیا آواز آ رہی ہے موڈی جی کے پاس بڑے پیسے ہیں وہ تو اپنی سیلری بھی جو ہے وہ گجرات میں جب تھے وہ چیف مینیسٹر تھے تو وہ اپنی سیلری وہاں باڑھ کے آ گئے تھے اس طرح کے لوگ ہمیں ذرا ملوا دیجئے آپ لوگ بھی جن کو اپنے پیسے باڑھنے کی بیماری ہو یا عادت ہو تو موڈی جی کچھ ادھر بھی پھیج دیجئے نزدیک میں ہی ہے ہم تو بورڈر سے ایسے پکڑ لیں گے آپ کو تو کوئی بینک بینک بھی جانے کی دروہ دی وہاں سے آپ ہمیں تھیلے دیئے گا بھر بھر کے بھر بھر کے ہم یہاں پکڑ لیں گے اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم کشمی کشمیر بھی نہیں کریں گے اور ہم آپ کی تعریفیں بھی بہت کریں گے بکریوں کے بارے میں جی یہ نیوز ہے کہ UAE کو پاکستان ایک سپورٹ کرے گا ہنڈرڈ گوٹس یعنی ہنڈرڈ بکریوں جو ہیں وہ ہم دیں گے UAE کو پاکستان اگلے چند سالوں میں اس طرح راکٹ کے طرح آگے جائے گا اور پھر ہماری سپورٹ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا اور ہندوستان کو ہم وہ وہ سبق سے کہیں گے کہ ان کو دن کے روشنی میں مودی کو تارے نظر آئیں گے انشاءاللہ ہماری فوج کا بجٹ ہندوستان کے بجٹ سے سات گناہ کم ہے ہندوستان کا سات گناہ زیادہ ہے ہم نہ جہاز بنا سکے نہ ٹرین بنا سکے نہ فیس بوک مایکرو سوٹ بنا سکے نہ ہم کوئی سپیس شٹل بنا سکے ہم لے دے کے ایک گندوں پیدا کرتے تھے چاول پیدا کرتے تھے ہم وہ بھی پیدا نہیں کر پا رہے وہ بھی ہمیں مہرز مکمانہ پڑے ہم نے پھر جھک ہماری ہم نے کیا کیا ہے پیچھلے تیس سالے سالوں میں آپ سمجھتے ہیں روٹی کیا ہے روٹی بیس پچیس روپیہ ہو گیا ایک نان آج کراچی میں پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ گھوڑوں اور خچروں کی تعداد اتنی عبر قرار ہے چلیں شکر ہے مطلب گھوڑوں اور خچروں کی تعداد میں کمی نہیں ہو رہی یہ تو فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ وہ بھی اتنے اور گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بنے گا نیا پاکستان وہ اسی میں لگا ہے نا ڈانس کرنے میں ڈانس ٹپس کرنے ہیں وہ اچھا اس ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں مسلسل تیسرے سال بھی اضافہ ہوا ہے زبردست کچھ گڑبر تو ہے دیا پتہ لگاؤ آؤ کچھ گڑبر تو ہے ملک میں گدھوں کی تعداد میں ایک لاکھ کا اضافہ اقتصادی سروے کے مطابق سال دوہزار انیس بیس میں پچپن لاکھ گدھے تھے جبکہ روامالی سال کے دوران یہ تعداد چھپن لاکھ تک پہنچ گئی ہے گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے پاکستان میں گدھوں کی تعداد پن لاکھ ہو گئی ہے اور ایک بات اور بتا دوں اس میں سیاسی گدھے چامل نہیں ہیں مہک بائے لائف سٹاک پنجاب کے مطابق پاکستان دنیا میں گدھوں کی تعداد کی حوالے سے تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے محمد صادق کے ساتھ امین افیر جیو نیوز لہو بہت مزا ہے اور اس گدھے نے ہمیں ٹانگے کی یادی تازہ کروا دیا بائی کی جگہ آپ یہ گدھا لگانا پڑ ہے اور یہ جو چنگچی آپ یہ گدھا گاری کی چنگچی بن چکی ہے پٹرول کی قیمت بھی نکو کم کرنی چاہیے ورنہ یہی کچھ ہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے گدھے باندیں گے لوگ آگے گاڑیوں میں بہت سکون ہے اور اس سے جو گدھے والے ہیں ان کو بھی روزگار اس سے جو ہے وہ ملتا ہے چنگچی گدھا گاری چلانے والے محنت کشت کہتے ہیں کہ چنگچی کو روان دوان رکھنے والی موٹر سیکل ہی نہیں پٹرول بھی بہت مہنگا ہے جبکہ چنگچی گدھا گاری کا گدھا بھی سستہ اور اس کی خوراک بھی سو روپے کا راشن کھاتا ہے اس میں میں پانچ سو کا پٹرول ٹلواتا تھا مجھے کچھ نہیں شام کو پروابط ہوتی اس میں میں ہزار بارہ سو شام کو لے جاتا ہوں چنگچی گدھا گاری والے اس لیے بھی خوش ہیں کہ ان کی ٹریفک چلان سے بھی جان چھوٹ گئی کہتے ہیں کہ ٹریفک پولیس کے پاس گدھے کا چلان کرنے کا کوئی قانون ہی مجود نہیں آرثیق سنکٹ سے جوز رہا پاکستان کرچ کے لیے ادھر ادھر کئی دیشوں سے چکر کاٹ رہا ہے چین UAE اور سعودی عرب جسے دیشوں نے پاکستان کو کچھ دن پہلے لون دینے سے انکار کر دیا تھا اس سنکٹ کے بیچ پاکستان مدد پانے کا اور ان دیشوں کو لبھانے کا کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے پاکستان کرس کی مدد کے لیے ان دیشوں کو کس طر پر جا کر رضانے کے لیے تیار ہے اس کا اندازہ حال ہی میں پاکستان سرکار دوارہ لیے گئے ایک فیصلے سے لگایا جا سکتا ہے میڈیا ریپورٹ کی مطابق منگلوار کو پاکستان سرکار نے دوبائی کو سو بکریوں کی نیریات کی وشش انمتی دینے کا فیصلہ کیا ہے چین پاکستان کے گدو کا دیوانہ ہو گیا ہے جس کے چلتے پاکستان میں اچانک سے گدو کی سنکیا بڑھ گئی ہے پاکستان گدو کو چین نیریات کرتا ہے جن کے خال کا استعمال دوا بنانے میں کیا جاتا ہے پاکستان سے چین کو گدو کا نیریات کیا جا رہا ہے جس کی وہاں بہت قیمت ہے اس سے پاکستان کو کافی کمائی ہوتی ہے گدو کی خال کا وشش روپ سے پارمپارک چینی دواو کی نیرمان میں اپیوک کیا جاتا ہے گدو کی سکین سے تیار ہونے جیلیٹن کو اوشدیہ گونوں والا بتایا جاتا ہے اس سے خون اور ایمیون سسٹرم بہتر ہوتا ہے گدو کی سنکھیا کے ماملے میں پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پر آتا ہے وہی چین دنیا کا ایسا دیش ہے جہاں گدو کی سنکھیا سب سے ادھیک ہے چین میں گدو کی ڈیمان اتنی زیادہ ہے کہ ویگیانک آشن کا جتانے لگے ہے کہ اس سے گدے کی پرجتی سال ایجیو نام کے پارمپارک دوا بنانے میں قریب پچاس لاکھ خالوں کا استعمال ہوتا ہے چین میں مانا جاتا ہے کہ اس دوا سے سردی اور ایجنگ روکنے میں بھی مدد ملتی ہے